اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ حضر خدمت ہوں آج کی اندہائی اور بڑی امپورٹن ترین ویڈیو ہے اور شاید یہ پاکستان کی تعلقہ خیز ویڈیو میں سے ایک ویڈیو ہے آپ سے گزارش ہے ویڈیو دیکھئے گا اور اس کا انوان یہ ہے کہ پاکستان میں نئی جماعت کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی تیسری بڑی جماعت کی حیثیت رکھنے جا رہی ہے مزید گفتگو سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ رہے آپ کی طرف سے میرے ساتھ یہی تعاون ہے جی ہاں عوامی حلقوں میں اس وقت بہت بڑی خبر چل پڑی ہے اسلام آباد کے ذرائع میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ منشور آخری مرحل میں ہے اور اس پارٹی کا نام عوامی تحریک انصاف ہے عوامی تحریک انصاف کے بانی جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین ہوں گے کیونکہ جہانگیر ترین خود نائل ہیں اس لیے اب علی ترین کی قیادت میں نئی جماعت کا قیام عمل میں لیا جا رہا ہے وہ سارے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ ماضی میں توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کرتی رہی ہے اب وہ سارے کے سارے عوامی تحریک میں شامل ہونے جا رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے اون چودری، چودری سرور، حلیم خان، جہانگیر ترین، عساق خاکوانی اور قومی سمبلی میں تحریک انصاف کے نور عالم خان، راجہ ریاست میں سارے منعرف عرقین جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس پارٹی میں شامل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ قومی سمبلی میں جن کی تعداد کوئی کس کہہ رہا ہے کوئی تیس کہہ رہا ہے وہ سارے کے سارے ہیں انیز اس نئی جماعت میں شامل ہوں گے مزید گفتگو کروں گا پوری تفصیل بتاؤں گا لیکن آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ رہے آپ کی طرف سے میرے ساتھ یہی تعاون ہے اس وقت طریقہ انصاف ٹوٹن پنجاب میں ٹوٹنے کا عمل خسروب اختیار سے شروع ہو چکا ہے اور اس سے پہلے آپ کو پتہ علیم خان بھی پانٹی چھوڑ گئے تھے اب علیم خان خسروب اختیار جہاگیر ترین حساق خاکوانی چودری سرور یہ سارے ملکے ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں اور اس کا نام ہے عوامی تحریک انصاف بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ اپنا سب سے بڑا پتہ کھیلنے جا رہی ہے اور عمران خان جو کبھی نیوٹرل پاگل ہوتا ہے کبھی کہتا ہے نیوٹرل ہونا چاہیے کبھی کہتا ہے نیوٹرل جینور ہوتا ہے تو یہ ساری جتنی وہ ذاتیں عمران خان بیان کرتا رہا اب اس کا وقت آگیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان کی کوئی بچت ہوگی طریقہ انصاف اپنے آخری سانسے لینے جا رہی ہے عمران خان کے خلاف اپریشن سائیکلون یعنی اپریشن نفسیاتی جس کے تحت عمران خان کے لوگوں کے ذہنوں سے عمران خان کو نکالنا ہے وہ سارے کے سارے اب عمران خان کے خلاف اب ایک جنڈے پہ آ رہے ہیں جیسے ہی عوامی تحریک انصاف کا نام آئے گا اس میں جوگ در جوگ شامل ہوتے جائیں گے اس میں تحریک انصاف کے اہم ترین لوگ شامل ہوتے جائیں گے اب دیکھتے جائیں گے کہ عمران خان کی کیا حالت ہوتی ہے عمران خان پھر روئے گا پھر پیٹے گا پھر یہ جو اس کا گمانڈ ہے کہ میرے ساتھ عوام کا ایک جمع غفیر ہے یہ ختم ہو جائے گا ذرائے کا یہ بھی کہنا ہے وہ سارے لوگ جو اس بار مسلم لیگ نون سے ہارے یا جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ہار گئے ماضی میں وہ ازاد یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رہ کر حمدہ شہباز کو ووٹ کرتے رہے وہ سارے کے سارے بھی عوامی تحریک انصاف میں شامل ہوں گے یاد رکھئے عوامی تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی سپورٹ حاصل ہوگی اور عوامی طریقہ انصاف میں شامل ہونے والے ہر شخص کی جیت کو یقینی بنایا جائے گا یہ ضروری نہیں ضروری نہیں کہ یہ سارے کے سارے جیتیں گے لیکن ان کا ریزل تقریباً ستر اسی فیصد رہے گا عوامی طریقہ انصاف کی ضرورت اس وقت پڑی جب سٹیبلشمنٹ نے فائنل فیصلہ کیا کہ ہم جس نے جس لادلے کو پالا ہے وہ ہمارے ہی گلے کی اڈی بن گیا عوام کو گمراہ کرنے کا شاندار پرپرگنڈا سوشل میڈیا کو ہیڈل کرنے کی کمال بھارت کمال بھارت آپ کے ہیں یہ عمران خان کو حاصل ہے میرے جیسے لوگ جو مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے عمران خان کا زوال بہت ضروری ہے اس لیے کہ عمران خان وہ واحد آدمی ہے وہ کل کہے کہ 295 سی کو ختم کرنا ہے تو اس کے فالورد اس سے آگے دلیلیں دینا شروع کر دیں گے یہ وہ رجحان ہے جو پاکستان میں کسی کو بھی کھا جائے گا اس کے مقابلے میں اگر مسلم لیگ نون کہے یا پیپس پارٹی کہے ہم 295 سی ختم کرتے ہیں تو وہ کبھی نہیں کر سکیں گے ایک دم سے عوام میں غیر مقمول ہو جائیں گے یہ سارے منعرف عرقین جو قومی سمبلی میں تھے یا صبحی میں اب وہ عمران خان کو چھوڑنے جا رہے ہیں جہانگیر ترین اب سب سے بڑا پتہ کھیلنے جا رہا ہے عمران خان کی پاپولرٹی ختم ہو رہی ہے دوسری طرف مسلم لیگ نون پنجاب میں ایک بار پھر اکثریت لے لے گی اگر بلاول بٹو درداری جس کے زیادہ چانس ہیں کہ انگلی قومت وہ بنائیں گے اور ان کے ساتھ یہ عوامی طریقہ انصاف جڑ جائے گی یوں یہ جو بڑا بلاک ہوگا یہ مسلم لیگ نون کو اس بات میں مجبور کرے گا کہ سب سے زیادہ سیٹیں آپ لینے کے باوجود اب ہمارے پاس زیادہ سیٹیں ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کریں دوسری طرف آثوری درداری الیکشن کے فوراں بعد مولانا فضل اور ایمان کو بھی قائل کر لیں گے کہ بلاول بٹو درداری کے مقابلے میں کسی کو سپورٹ نہ کیا جائے یوں بلاول بٹو درداری کی قوم اسمبلی کا اگلا قائد ایوان بننے کا راستہ آسان ہو جائے گا میں اگر پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں میں تو اسی دن سمجھ گیا تھا جب ابھی کوورٹ آیا تھا اور سندھ بند ہو گیا تھا تو میں نے سمجھا تھا کہ کمال مہارت کے ساتھ سندھ گورنمنٹ نے اپنے انٹرنیشنل آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ساری گیم کھیلی ہے اور اب انہی کے حق میں فیصلہ جائے گا اور وہی ہو رہا ہے عمران خان کی تمام ٹکنیلٹی اور تمام باتیں اب کھڑے لائن نجنے جا رہی ہیں گوہ کے عمران خان کا بیانیاں بڑا مضبوط تھا اور رجیم چینج اور امریکہ مخالف بیانیویے نے بڑی مقبولیت حاصل کی پاکستان میں مذہبی بیانیاں اور امریکہ مخالف یا بھارت مخالف وہ سب سے زیادہ مشہور ہو جاتا ہے بہرحال اس کا گریڈٹ عمران خان کو دینا پڑے گا بہرحال اسٹیبلشمنٹ سے دوریاں اب عمران خان کو لے ڈوبی ہیں عمران خان جو کرتب کھیلتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ تھے وہ یہ بھول گئے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نیچے سے کھینچے گی تو پھر وہی کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا اور جو میں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا کل تک جہاز بھر بھر کے لانے والے لوگ آج عمران خان کو جہاز بھر بھر کے بکائیں گے اور ہر ایک شخص کو جاتے ہوئے لوٹا لوٹا کہہ کر پکارنے والے عمران خان یہ بھول جائیں گے کہ یہ وہی جانگیر ترین ہے جس نے آج عوامی مسلم لیگ بنائی ہے اور یہ وہی جہاز ہے جو کل تک میرے پاس لوگوں کو بھر بھر کے لاتا تھا اور پی ٹی آئی والے یہ انڈیا کا گانہ لگائے تھے کہ کیسا ہوگا میرا یار اور پھر کہتے تھے ایک اور وکٹ گر گئی ان کی باری گرنے والی وکٹیں اب لوٹا ہونے کا تانہ ملیں گی لیکن پی ٹی آئی کا سورج اب غروب ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کامیاب نہیں ہو سکی چاہے وہ مسلم لیگ فنکشنل ہو چاہے وہ مسلم لیگ قیدیاظم ہو چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو اگر ماضی کی طرح مسلم لیگ نون بھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہوتی تو ختم ہو جاتی لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بنتے بنتے نواز شریف نے لوگوں کے دلوں میں بھی گھر بنایا تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف بننے کے باوجود مسلم لیگ نون کی جگہ نہ لے سکے کوئی لیڈر عوامی پوپولیٹی آصل نہ کر سکا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی مارشاللہ ختم ہوا مسلم لیگ نون ایک بار پھر مقبول جماعت بن کر سامنے آگئی لگتا ہے پنجاب اگلی بار پھر نواز شریف یا شہباز شریف کو مل جائے گا کیونکہ مرکز بلاول کو ملنے جا رہا ہے اور اگر مرکز شہباز شریف کو دیا گیا تو پنجاب پھر عوامی طریقہ انصاف کے پاس ہوگا اور سندھ دوبارہ پیپت پارٹی کے پاس صدر پاکستان بھی شاید پیپت پارٹی اور پھر باقی مضبوط ادارے بھی پیپت پارٹی کے پاس ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیپت پارٹی فزیراعظم مسلم لیگ نون صدر اور پنجاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن عوامی طریقہ انصاف پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی اس لیے بنیں گی کیونکہ اس میں سب ویننگ آرسز ہیں جیتنے والے گوڑے پیچھے اسٹیبلشمنٹ یقینی طور پر تیس سے چالیس سیٹیں الیکٹڈ اور سیلیکٹڈ ڈال کر پچاس سیٹیں یہ پارٹی حاصل کرنے کی نئی ویڈیو میں پھر ملوں گا